سرکاری آٹے کا حصول جوے شیر لانے کے مترادف طویل قطاروں کے سبب مستحقین کو مشکلات کا سامنا شہریوں کے لیے مفتاتا زحمت بن گیا آٹہ پوائنٹس پر رشت، دھکم پیل، بدنظمی اور بھگڑھ مچنے سے متعدد ناخوشگوار واقعات شہریوں نے آٹے تقسیم کے پوائنٹس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا شرم نہ احساس، احترام رمضان اور نہ ہی خوف خدا، رمضان مبارک آتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو، آسمان کو چھوٹی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے سبزیاں اور فروٹ کچھ بھی سستا نہیں رہا، مصنوعی مہنگائی کے ذریعے لوٹ مار کی کھلی چھوٹ شہری پریشان سہرو افتار میں خاص احتمام شہریوں کی خواہشیں دھری کی دھری رہ گئیں، پھلوں کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ شہری پھل دیکھ کر اور ان کی خوشبو پر ہی اکتفاہ کرنے پر مجبور، گراہ فروش تجوریاں بھرنے میں مگن حیدرباد میں منصفل انتظامیہ کے لاپرواہی چھہ ماہ سے رتیف آباد میں موجود سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بھی علاقے کی حالت نہ بدل سکا مو تک بھرے نالے تاجروں اور رہائشوں کے لیے امتحان، سیوریچ کا سسٹم نہ کارا، کوئی پوچھنے والا نہیں قباروں کے قریب دہر کنال میں شگاف نے تباہی مچا دی، متعدد دیہات زیر آب آگئے، ہر طرف پانی ہی پانی راستے ڈوب گئے، متعدد دیہات کا شہر سے زمینی راستہ بھی منخطا گندم، سبزیاں اور دیگر فصلیں تباہ، میک مائنہار کی خفلت کے باعث نہر کے کناروں کی مرمت نہیں ہوئی، اس لیے شگاف پڑا چوک سرور شہید میں مغلیہ دور کی مسجد انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، تاریخی مسجد مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر اپنی رنائی کھونے لگی چرسدہ کے علاقے سردھیری میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بھاری مقدار میں بارودی مواد برامت ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار دہشت گرد کا تعلق کل ادم تنظیم جی ٹی پی سے بتایا جاتا ہے قبضے سے دو عدد ہینڈ گرنیڈ اور ایک راکٹ لانچر برامت مزید تفتیش جاری بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے مختلف حضلہ میں مستعدھار بارشوں کا سلسلہ جاری برساتی ندی نالوں میں توقیانی، آج مغربی ہواوں کا طاقت پر سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا جس کے باعث لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع ہے پی ڈی ایم ای کی تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ادار سادق آباد میں کسانوں کو محنت کا سمر کھانے کا وقت آ گیا سونے کی بالیاں پکر تیار ہو گئیں گندم کی کٹائی کا مرحلہ شروع کسان خوش ایک درخت شہید کے نام ٹوبا ٹیک سنگھ میں شہید کے نام سے جاری شجرکاری مہم کامیابی سے جاری شجرکاری مہم کے تحت سو سے زائد پھلدار پودے لگائے گئے اور موسم بہار کی آمد آمد چترال میں ہر سو پھولوں کی مہک پھیل گئی جگہ جگہ نرسریاں سچ گئیں چترال کے بازوک مکین اس موسم میں گھروں کو پھولوں اور پودوں سے سرسپس کرتے ہیں موسیقی